موسیقی بسم اللہ الرحمن الرحیم چیپٹر نمبر تھری انٹیگریشن اور یہ چیپٹر نمبر تھری کا لیکچر نمبر فائیو ہے اس سے پہلے جو چار لیکچرز میں ہم نے کیا کیا پڑھا ہے کہ انٹیگریشن کیا ہوتی ہے اور اس کو کس طرح سے ہم فائنڈ کر سکتے ہیں یا پھر اسے ڈیفرینشلز کی مدد سے ہم کس طرح سے فائنڈ کر سکتے ہیں ڈیفرینشلز کیا چیزیں کس طرح ڈیفرینشلز کا فارمڈا کیا ہے گرافیکلی ڈیفرینشلز کیا ہیں یہ سب چیزیں ہم ابھی تک چار لیکچرز میں دیکھ چکے ہیں تو اب ہم اس چیز پہ آتے ہیں کہ انٹیگریشن ابھی تک آپ کو کیا سمجھے گی ہے کہ انٹیگریشن ہے کیا اگر آسان لفظوں میں کہا جائے کہ انٹیگریشن کیا ہے اس کا جواب یہ ہے کہ انورس آف ڈیریویٹیو ہے ٹھیک ہے انورس آف ڈیریویٹیو مطلب کہ اگر کسی کو ڈیریویٹیوز کا کانسپٹ کلیر ہے تو اس کو یہ ہم بتا سکتے ہیں کہ انورس آف ڈیریویٹیوز کا کاللڈ انٹیگریشن ٹھیک ہے یا انورس پروسس آف ڈیفرینشلز ہم اسے کہہ سکتے ہیں اسی لئے اس کو انٹی ڈیریویٹیو بھی کہا جاتا ہے انٹی ڈیریویٹیو اس کو ایک اگزیمپل کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں تاکہ اس کے بعد میں انٹیگریشن کے یعنی کہ انٹرڈکشن کو میں کلوز کر دوں گا ٹھیک ہے اس کے بعد ہم دوبارہ سے یہ بات نہیں کریں گے کہ انٹیگریشن کیا سید ہے تو تھوڑا سا ہم اس کو تھوڑا سا ایکسٹینڈ کرتے ہیں اس کے درمنیشن کو اس کے ساتھ سمجھنے میں ٹھیک ہے تو ث Buddha forever ہمارے پاس ہمارے پاس جو ہے ایک فنکشن ہے phi of x ایک فنکشن ہے جی phi of x ٹھیک ہے اس کا اگر ہم ڈیریویٹیو لیتے ہیں تو وہ اس ایکل تو آتا ہے f of x کے ٹھیک ہے سمجھیں کہ آپ کوشش کریں کہ ہمارے پاس ایک function phi of x ہے اس کا ہمیں derivative لیا یہ derivative کا سائن ہوتا ہے نا تو phi of x کا ہمیں derivative لیا اور وہ equal آیا f of x کے equal ٹھیک ہے تو اس میں f of x کیا چیز ہے اس میں f of x جو ہے وہ derived function ہے derived function اور f prime of x کیا ہے derivative of phi of x derivative of phi of x ٹھیک ہے یہ derivative of phi of x ہے اس کے derivative لیا اسے ہم نے derive کیا f of x لیکن اس میں اس کا یعنی کہ phi of x کا derivative لینے سے پہلے کہ کیا تھا یہ phi of x تھا ٹھیک ہے phi of x کے چیز ہے phi of x جو ہے وہ anti-derivative ہے ٹھیک ہے phi of x is called anti-derivative اس میں سے یعنی کہ اس example میں phi of x جو ہے وہ anti-derivative ہے ٹھیک ہے یا پھر ہم اسے کہہ سکتے ہیں کہ اگر ہمیں اسی طرح سے phi of x یعنی کہ اس کا derivative is equal to f of x ہمیں given ہے تو اس کو ہم اس طرح سے تو لیکھ سکتے ہیں کہ derivative d by dx of d by dx of phi of x اس طرح سے ہم لیکھ سکتے ہیں تو is equal to d by is equal to f of x ہم چلے لیکھتے ہیں f of x ٹھیک ہے تو اب میں یہاں سے phi of x فائنڈ کرنا چاہوں تو میں کیا کروں گا اگر میں دونوں سائٹس پہ integral کا sign لگا لوں یعنی کہ integration لے لوں اس طرح سے ٹھیک ہے with respect to dx تو یہ ہمارے پاس یہ دیکھیں اب یہ جو ہے d by dx derivative کا sign ہے derivative with respect to x ٹھیک ہے تو یہ اس کے ساتھ cancel out ہو جائے گا اس کو ہم cancel کر سکتے ہیں مطلب کہ یہ دونوں آپس میں inverse ہیں integral اور derivative آپس میں ایک دوسرے کا inverse ہیں تو یہ آپس میں جب multiply ہو رہے ہو تو ان کو ہم cancel کر سکتے ہیں ٹھیک ہے تو یہ بن جائے گا یہ تو اچھا cancel ہو گیا باقی کا بچا phi of x بچ گیا phi of x is equal to کیا آگیا integral of f of x is dx ٹھیک ہے with respect to جو ہے ہوا گیا یہ integrand ہے integrand ٹھیک ہے یہ integral ہے integral کا sign ہے یعنی کہ integration کا sign ہے integral اور یہ with respect to جس کے ہم نے یعنی کہ find کرنا with respect to x جس طرح سے derivative ہم find کرتے تھے with respect to x find with respect to y find اسی طرح سے integration with respect to x ہوتی ہے with respect to y ہوتی ہے ٹھیک ہے y کے لئے ہم d y کریں گے theta with respect to theta کے لئے ہم d theta لکھیں گے یہاں پہ ٹھیک ہے اس طرح سے مصالب یہاں پر سمجھنا یہ تھا کہ اگر ہم نے function واپس ہمیں چاہیے ہو یعنی کہ جس سے ہم نے drive کیا ہے یعنی کہ ہمیں تو یعنی کہ یہ drive function کی integration اگر ہم لے لیں تو وہ function ہمارے پاس آ جاتا ہے جس سے ہم نے یہ function derive کیا تھا مطلب f x ہم نے phi x سے derive کیا تھا phi x کا derivative لیا تھا اس سے ہم نے derive کیا پھر f x f x کی integration لی جائے تو phi x ہمارے پاس آ جاتا ہے جس سے یہ drive ہو سمپل ورڈ میں یہ تھا اچھ اب چلیں یہ تو introduction ہو گیا concept ہو گیا integration integration ہے کیا anti-derivative ہے inverse of differentiation لیکن ہم find کیسے کریں گے جس طرح سے derivative کے کچھ rules تھے derivative find کرنے کے کسی expression کے expression اب ہمیشہ ایک جیسی تو نہیں رہتی نا expression تو different expression different types of expression zone different types of function zone تو ہم اس کا integration کیسے find کریں گے تو یہاں پر ہم کچھ farglass دیکھیں گے چلیں general form میں پہلے لکھتا ہوں ایک general form یہ ہے کہ اگر آپ کے پاس ایک function given ہے ax plus b اور whole power n ٹھیک ہے ax plus b کی whole power n اور یہاں پر ہم n کو کہیں گے n should not be equal to minus 1 ٹھیک ہے اس کی integration کیا ہوگی with respect to x اگر ہم نے اس کی integration find کرنی ہو with respect to x تو یہ کس کے equal ہوگی یہ equal ہوگی a x plus b whole power n plus 1 divided by a into n plus 1 اب یہ چیزہ یاد رکھنا مشکل ہے ٹھیک ہے تو اس کو ایک example کے ساتھ ہم سمجھتے ہیں example میں آپ کے سامنے لکھنا لگا suppose ہمارے پاس کیا ہے x power n ہے اس کی ہم integration find کرتے ہیں with respect to x تو کیا ہوگا اب وہی form ہے na a x plus b اب یہاں سے ہم نے کیا کر دیا اس case میں اگر اس سے یہ لکھنا ہو تو کیا کہیں a is equal to 1 ہے اور b is equal to 0 ہے اور n is equal to n بانتے ہیں اس میں a is equal to 1 put کریں اور b is equal to 0 put کریں تو یہ بانتا ہے x power n ہی بانتا ہے ن بانتا ہے وہی form ہے اب a اور b constant ہیں کوئی بھی ان کی value ہو سکتی ہیں arbitrarily values ہو سکتی ہیں لیکن یہاں پر n ki value کے بارے اور جو مرضی ہو value x power اسی طرح آپ لکھیں x power n plus 1 یعنی کہ power میں آپ ایک increment کر دیں گے ایک add کر دیں n plus 1 ہو گیا اور جو power بنی ہے اب اسی سے ڈیوائیڈ کر دیں n plus 1 ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پاس آ چکا ہے اس کی integration لیکن اس کی integration تو آ چکی ہے یہ plus c یہ پہ بھی plus c یہ plus c کیوں ہے یہ میں نے آپ پہلی بتایا تھا کہ indefinite integral ہوتا ہے ٹھیک ہے اس کی indefinite value ہوتی definite value نہیں ہوتی c کی تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ x power n جو ہے کس سے ڈرائیو ہوا ہے اس سے ڈرائیو ہے یعنی کہ اس minus integration کا یہ result آیا لیکن plus c plus 2 3 plus 4 تب بھی اس کا derivative آپ لیں تو یہ ہی آئے گا ٹھیک ہے تو چلیں اس form میں ہو گیا پہلی form تھی یہ دوسری form کی طرف آتے ہیں دوسری form ہو سکتی ہے trigonometry دوسری سائن آف ax plus b اور with respect to dx یعنی x تو اس میں ہم نے کیا کرنا ہے اس میں اس کی integration کیسے آگی سائن کا ڈیریویٹیو کیا ہوتا ہے cos لیکن cos کا کیا ہوتا ہے cos کا minus sin ہوتا ہے ٹھیک ہے تو sin کا minus cos of جو angle ہے ax plus v divided by angle کا derivative آجے گا مطلب ax plus v derivative کیا ہے a ٹھیک ہے اور ساتھ پلس یا پھر آپ اس طرح سے لکھ سکتے ہیں minus 1 over a into cos into ax plus b اور plus c جو ہم نے لکھ نہیں ہے کیونکہ indefinite integral ہم پڑھ ڈیفنیٹ کون سی integral ہوتی جس میں limit given ہو یعنی کہ کسی خاص interval کے اوپر ہم نے find کرنا ہو تاب دیفنیٹ آئے گی لیکن آپ اس کورس میں نہیں ہے تو آپ اس کو discuss نہیں کریں گے ٹھیک ہے یہ indefinite integral ہی اب اس کورس میں پڑھیں گے اچھا آپ اس کا derivative بھی لے کے دیکھ سکتے ہیں ٹھیک ہے تو اس کا derivative کیا آت ہے بچھرہ derivative لے کے دیکھ سکتے ہیں کیا یہ واقعی اسی کے equal ہے یا نہیں ہے تو minus one over a cause of ax plus b ٹھیک ہے تو اس کا derivative لیتے ہیں d by dx کی respect سے is equal to minus one over a تو constant ہے باہر آجائے گا اور cause کا derivative کیا ہوتا ہے minus sin x ٹھیک ہے minus sin into ax plus b یعنی minus sin theta ہو گیا اور ساتھ میں angle کا derivative angle کیا ہے ax plus b ax plus b derivative کیا ہوگا a ٹھیک ہے اب اس کو آپ دیکھیں بلکہ اس کو solve کریں a a سے cancel out ہو جائے گا negative negative multiply ہوگا تو positive ہو جائے گا تو یہ بن گیا sin of ax یہاں پہ result نہیں آیا derivative لینے سے مطلب کہ میں نے integration کے result کا derivative لیا تو یہ ہمارے پاس وہی فنکشن آیا جس کی ہم نے integration لی ہے مطلب کہ یہ جو فنکشن ہے sin of ax plus b یہ کس سے ڈرائی ہوا ہے اس فنکشن سے ڈرائی ہوا ہے minus 1 over a cos ax plus b ٹھیک ہے تو یہاں پر یہ پروو ہو گیا کہ واقعی ہم ٹھیک جا رہے ہیں ابھی تک فارملاس ٹھیک ہے تو مطلب کہنے کا یہ ہے کہ ابھی second formula نے دیکھی trigonometry کی sin of ax plus b ہے تو suppose کر لیں کہ یہ theta ہے ٹھیک ہے angle ہے تو sin of theta کی integration کیا ہوگی sin of theta بھی میں لیکھ دیتا ہوں with respect to theta ٹھیک ہے is equal to کیا ہوگی اس کی integration minus cos of theta divided by derivative of theta ٹھیک ہے d by d theta of theta plus c یہ اس کی integration ہوگی ٹھیک ہے اور یہ d theta by d theta یہ تو 1 ہو جائے گا تو is equal to کیا ہو جائے گا minus cos cos theta plus c بن جائے گا ٹھیک ہے یعنی کہ یہ آپ نے یہاں رکھنا ہے angle change ہو سکتا ہے اس case میں تو چلے 1 ہو جائے گا یہ لیکن angle اس case میں آپ دیکھیں یہ ax plus b ہے اس میں ہمیں ضرورت پڑی یہاں پر لکھنا کی کہ نیچے denominator میں derivative ہوتا ہے angle کا تو اس چیز کو آپ نے خیال رکھنا ہے اچھا دوسرا اب third form پہ آتے ہیں یعنی کہ یہ بھی trigonometry میں ہی ہے cause of پہلے ہم نے sign کو دیکھا اب ہم cause کو دیکھتے ہیں بلکل سیم ہے بس اس میں تھوڑا سا آپ نے science کا جو ہے وہ یاد رکھنا ہے کہ sign کا derivative کیا ہوتا ہے cause ہوتا ہے لیکن integration کیا ہوتی ہے minus cause ہوتی ٹھیک ہے تو اسی طرح سے cause کا derivative کیا ہوتا ہے minus sign ہوتا ہے sign of angle sign of angle کیا ہے ax plus b اور divide ہم نے کرنا ہوتا ہے derivative of angle derivative find کرتے ہوئے ہم کیا کرتے ہوئے کہ ساتھ میں multiply کرتے ہیں angle کے derivative کو لیکن یہاں پہ angle کا derivative ہے اس سے ہم divide کریں گے مطلب derivative of dy dx of ax plus b ax plus b اور plus c تو ہم نے لکھنا ہے یہ ساتھ ٹھیک تو یہ کیا بنے گا اس کے result sine of ax plus b divided by a plus c یا پھر ہم اس کو اس طرح سے لکھ سکتے ہیں 1 over a sine ax plus b plus c ٹھیک ہے تو یہ ہمارے پس آ گیا cause of ax plus b یا cause of theta کا integration تو next پہ آتے next ہے secant square of angle secant square of angle angle اس case میں ہم ax plus b ہی لے رہے ہیں ٹھیک ہے تو secant square of angle کی کا integral ہے with respect to x is equal to کیا of ax plus b dx اس کی integration equal آئے گی یہ کس کا derivative ہوتا ہے consecant square of x کس کا derivative لیں تو consecant square آتا ہے cot کا آتا ہے تو یہاں پہ cot آئے گا cot of ax plus b اور ساتھ میں کیا کرتے ہوتے ہیں یعنی کہ cot کا derivative لوں تو کیا ہوتا ہے minus cosecant square ہوتا ہے تو اس case میں cosecant کیجئے گا یہاں پہ minus آجائے گا اور ساتھ میں derivative ہم لیتے ہوتے ہیں angle کا تو multiply کرتے نا اس case میں ہم inverse process کر رہے ہیں تو یہاں پہ integration پہنٹ کرتے ہوئے ڈیوائیڈ کریں گے derivative سے ٹھیک ہے تو angle کا derivative کیا ہے a اور ساتھ میں plus c ٹھیک ہے تو اب next ہے secant secant of angle یعنی ax plus b اور ساتھ میں tangent of angle ax plus b اور with respect to dx ہم نے اس کو integrate کرنا تو یہ بنے گا secant 10 کس derivative ہوتا ہے اگر آپ یاد کریں تو secant derivative ہوتا ہے secant tan x دیکھ secant x derivative لے secant x derivative d dx of secant x is equal to secant x tan x تو اگر angle کیا ہو ax plus b secant of ax plus b اس کا derivative لے تو کیا آئے گا derivative of this is equal to secant of ax plus b into tangent of ax plus b اس ساتھ میں آپ derivative کو multiply کریں off angle ٹھیک ہے یعنی کہ a اس کا derivative آئے گا تو اس ساتھ میں a آج گا angle کا derivative a تو ساتھ multiply کر دیں لیکن اب ہم integration فائنڈ کر رہے یہ دیکھیں یہ چیز کیا ہے اس کی تو ہم integration فائنڈ کر رہے ہے اگر آپ اس کو set پہ لے ہیں تو divide کر دیں گے نا یہ بن گیا اس کے الٰوہ یا پھر آپ شروع لکھ دیں one number دونوں ساتھ ورے into sec of ax plus b اور plus c تو ہم نے ساتھ لکھ نہیں تو یہ ہو گیا اس کے لابہ کیا ہے cosec into cot cosec of ax plus b into cot of ax plus b ٹھیک ہے اس کو integrate کر نا تو کس derivative cosec into cot آتا ہے cosec کا derivative ٹھیک ہے تو اس کا integration ہم لکھیں گے one over a یعنی one over a derivative is angle کا اس سے divide ہم نے کیا ٹھیک ہے تو cosec of ax plus b plus c اس کے علاوہ یہ تو چلائیں trigonometry ہو گی اس کے علاوہ ہے کہ e power کوئی بھی power ہو variable میں ہو ہو ٹھیک ہے تو ہم لکھ دیتے ہے lambda x plus mu اس کی integration with respect to x کیا ہو گی اس کی integration ہو گی e power lambda x plus mu divided by power derivative power کا derivative کیا ہے lambda x plus mu پہ لیں تو لیمڈا آئے گا کیونکہ mu کا 0 ہو جائے گا constant ہے اور lambda x کا derivative lambda ہی آجے گا تو یہ بن گیا plus c ٹھیک ہے تو اس کے علاوہ ہم یہ کہہ سکتے ہیں کہ a power a یعنی constant کی power variable ہو یعنی lambda x plus mu ہی power لے رہتے اس کو اگر integrate کریں with respect to x تو یہ آئے گی a power ایک تو ہم اس کو اس طرح سے لکھ دیں گے a power lambda x plus mu ٹھیک ہے اور divided by اس کی power کا پہلے ہم لکھیں گے natural log of a اور ساتھ میں multiply کر دیں گے اس کی power derivative power derivative کیا آئے گا a آئے گا بلکہ lambda آئے گا یہ ہے lambda ٹھیک ہے ہم نے اس کو یعنی کوئی بھی constant ہو a کوئی بھی constant ہو سکتا na constant کی power variable ہو اس کی integration ہمیں find کرنی ہو اس کو ہم پہلے اس طرح سے لکھیں گے ٹھیک ہے جو ہمارے ہوں گیا اس میں ملٹی وی لے کرنا ہم نے power derivative ساتھ c آجے گا plus c اور یہ ہو گیا اس کے علاوہ کیا ہے دیکھیں ہم نے شروع میں ایک چیز پڑھی تھی کہ ایک پہلا فارمولا جو ہم نے پڑھا تھا ax plus b کی power ndx جبکہ n minus 1 کے equal نہیں ہونا چاہیے اگر minus 1 کے equal ہو تو پھر وہ اس کے لیے علیدہ سے فارمولا ہے اس کی integration فائنڈ کرنے گا وہ کیسے وہ میں بھی آپ کو بتاتا ہوں کہ ہمارے پاس function ax plus b denominator میں ہے اس کو integrate کرنا ہے تو یہ کیا بنے گا اس کو میں minus 1 کی طرح سے بناتا اس کو اگر پوری term کو اوپر لے جاؤ ax plus b تو whole power minus 1 نہیں بن جاتی ہے تو یہ وہ فام ہے جس کے لیے ہمیں علیہدہ سے کہہ سکتے ہیں کہ فارمولا ہے اس کا وہ فارمولا کیا ہے وہ فارمولا ہے 1 over a natural log of ax plus b plus c یہ کیسے آیا یہ میں آپ کو سمجھاؤں گا اب اس کو اس تک رہنے دیجئے اس کے نوع ہم جو باقی trigonometric کے رہے چکے ہیں اس کو دیکھ لیتے ہیں باقی ہم نیکس لیکچر میں theorem کو پڑھیں گے اس میں آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی ٹھیک ہے ٹینجنٹ کا دیکھ لیتے ہیں into natural log of یعنی 1 over a derivative of this natural log of secant of angle ax plus b اس کے ilaha plus c بھی ساتھ آ جائے گا یعنی کہ tangent x ہو صرف angle صرف x ہو تو کیا بنے گا پھر یہ 1 over a نہیں آئے گا صرف آئے گا natural log of mod secant x ٹھیک ہے میں لیکھ بھی دیتا ہوں tangent of x dx اس کی integration is equal to natural log of secant x plus c ٹھیک وہ angle کی ورائسے angle derivative denominator denominator میں آتا ہے تو اس طرح سے one over a ہمارے پاس شروع میں آرہا ٹھیک ہے اس کے لابہ tangent کے بعد cot کو دیکھ لیتے ہیں cot of ax plus b ax plus b dx is equal to یہ بنے گا natural log of sine of angle angle کیا ax plus b ٹھیک ہے plus c آگیا اور divided by derivative of angle جو کہ 1 over a ہو جے گا ٹھیک ہے اس کے لابہ secant رہا گیا ہے اور cosecant رہا گیا یہ دونوں بھی لکھے لگتے ہیں secant کا ہے secant of ax plus b with respect to x is equal to آجے 1 over a into natural log of secant of angle ax plus b plus tangent of angle tangent of ax plus b plus c ساتھ میں آگیا ٹھیک ہے اس کے لابہ آخری جو رہ گیا ہے cosecant اس کو بھی ہم یہاں پر لکھ لکھتے ہیں cosecant of angle ax plus b with respect to x is equal to a into log of cos cosecant of angle ax plus b minus cot of angle minus cot of angle ax plus b